جہاد تین قسم اس لیے آخری شکل جو ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے جس کے بعد فرمایا کہ اگر مومن کی ایک ایفیت نہیں ہے تو پھر اس کا دل ایمان سے خالی کر دیا گیا اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس کے دل میں باقی نہیں وہ سب سے اتنا درجہ کا ایمان یہ ہے کہ ہر مسلمان منکر کو دیکھ کر دل سے کڑھا کرے اور غمگین ہو اور اپنی دعا کی قوت کو اس منکر کے بدلنے کے لیے استعمال کرے میں اس لیے عرض کر رہا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے اگر ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور نہ کرو گے تو ایمان کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اس لیے چاہیے کہ اس دعوت کے ذریعے اپنے آپ کو بدل جاوے اس نقل حرکت کے ذریعے ماحول کو بدلنا ہے اور پورا دین زندگیوں میں لانا ہے ایمان کے وجود کا ایمان کے وجود کی اثر علامت آخرت کا فکر پیدا ہونا ہے جس میں آخرت کا فکر پیدا ہوگا وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بناوے گا جو آخرت سے غافل ہوگا وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بگاڑے گا اس لیے اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی زیمیں فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اس لیے میرے بزرگو دوستو عزیزو اپنی زندگیوں کو دعوت کے ذریعے بدلنا یہی اصل مقصد تھا دعوت کا اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے اللہ نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو دعوت والا اس طرح بنایا تھا تاکہ امت اجتماعی طور پر دین پر قائم رہے کیونکہ جو اپنے دین کا دعائی ہوتا ہے وہ باطل کے دعوت کو قبول نہیں کرتا یہ دعوت کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی فائدہ ہے کہ اپنے دین کی دعوت پر قائم رہے گا وہ دوسرے کی دعوت کو قبول نہ کرے گا یہ ایک اصولی بات ہے کہ اپنے دین کی دعوت پر قائم رہنے والا دوسرے کی دعوت کو قبول نہ کرے گا دور صحابہ میں اسلام میں آمد آمد کا راستہ تھا نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو دعائی بنایا تھا اکرم ابن ابی جہل وہ اسلام سے بھاگ کر یمن کی طرف بھاگنا چاہا اسلام سے بچ کر وہاں کشتی چلانے والے ملاح نے ان کو دعوت دی اس کی دعوت پر حضور اکرمہ اسلام کی طرف واپس آئے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلام میں داخل ہونے والے کو اپنے دین کا دعائی بنایا کرتے تھے تاکہ وہ دعوت سے کم سے کم اپنے دین پر قائم رہے باطل کا مدعو نہ بنے میرے بزرگو دوستو عزیزو یہ پورا مجمع اس بات کا عظم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کی دعوت پر قائم رہنا ہے اپنے دین کی دعوت پر قائم رہنا ہے یہ سب سے بنیادی سبب ہوگا سب سے بنیادی سبب ہوگا اپنے دین پر قائم رہنے کا اس لئے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تحقید کے ساتھ وعدہ فرمایا یوں فرمایا کہ جو ہمارا سے ہم محنت کریں گے ہم ان کو ہدایت پر قائم رکھیں گے یہ میں شروع سے عرض کر رہا کہ دین پر استقامت جو حسن وعدہ ہے وہ دین کی نصرت پر ہے اور دین کی نصرت یہ ہے کہ ہم باوجود ہمارے پاس مادی اسباب کے کچھ نہیں ہے لیکن ہم دین کی دعوت پر قائم رہیں دین کو قائم کرنے کے لئے مادی اسباب شرط نہیں ہے بلکہ دین پر قائم رہنے کے لئے دین کی دعوت کا دینا شرط ہے ہمارے پاس کوئی مادی سبب نہ ہو ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں اس لئے کہ دین اصل جان کے استعمال کا نام ہے دین اصل جان کے استعمال کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو مادی اسباب پر موقوف نہیں رکھا صحابہ اکرام نے ہر حال میں دین کی دعوت دی ہے اگر اسباب نہیں ہوئے اللہ تعالی نے اسباب دعوت پر مہیا کیے ہیں اللہ نے اسباب دعوت پر مہیا کیے ہیں اور یہ بات نہیں کہ اگر اسباب ہوا تو دعوت دی اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام دعوت کو مقدم رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کا اللہ تعالی نے جتنی غیبین اسے عطا فرمائیں وہ سب دعوت الاللہ کی وجہ سے عطا فرمائیں اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزو سب سے بنیادی ہم سب کا ایک اجتماعی فکر ہو یہ ہم سب کا یہ ایک اجتماعی فکر ہو کہ ہم میں سے ہر فرد دعوت الاللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لے حضور ماتے تھے ہر سال چار مہینے اس مہت کے لئے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناو گے تو ایمان کی حداوت نہیں چک سکتے یہ حضور ملفظات میں چھپا ہوا ہے ہر سال چار مہینے اس کام کے لئے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی حیات نہیں بناو گے تو ایمان کی حداوت نہیں چک سکتے یہ بات حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اپنے دین کی دعوت سے ہی اپنے دین پر قائم رہا جا سکتا ہے ورنہ امت کے اعتداد کا جو اثر بنیادی سبب ہے وہ دعوت کا چھوٹ جانا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حد اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر اڑے ہوئے تھے جبکہ صحابہ کی رائے اس موقع پر جماعت کے روانہ کرنے کی نہیں تھی سب کی رائے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف وہ اس پر تھے کہ مدینہ منورہ کو اگر دعوت کے تقاضے پر خالی کر دو گے تو اللہ کی مدد آوے گی اور اگر ہم نے حالات کی وجہ سے نقل حرکت کو چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد اٹھ جاوے گی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر مدینہ منورہ اس وقت صحابہ سے خالی ہو جائے مردوں سے خالی ہو جائے عورتیں رہ جائیں اور دشمن مدینہ پر حملہ کر دے ازواج متحرات کو قبل بھی کر دے اور ان عورتوں کی لاشیں جنگل کے دنین دے آ کر ان کی لاشوں کو مدینہ کی گلیوں میں کھینچے پھریں لیکن اللہ کی دین کا نقصان ہو ابو بکر نقصان کو برداشت نہ کرے گا مدینہ میں اس نقصان کو برداشت کر لے گا یہاں تک جب ابو بکر فرما دیا اس پر حضر و بکر کے فیصلے پر جماعت روانہ ہوئی جہاں جہاں سے عثمہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جایا کرتے تھے اس واقعے سے امت کو یہ بتانا مقصود تھا اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت دین کی بقا کا دین کے حیات کا اصل ذریعہ ہے اگر مسلمان یہ خیال کرے کہ دین کے پہنچنے کے اور بھی ذرائع ہیں تو یہ ذرائع خلاف سنت ہوں گے ان ذرائع سے دین کا پھیلا دینا اتمام حجت کے لیے ذمہ داری کا ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے نشر و اشاعت کے ذرائع سے بات کا پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے کافی نہیں جب تو خود دعوت نہ دے قرآن یوں کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی قوم کو دعوت دینے چلی جن کی احلاقت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو دعوت دینے سے کیا فائدہ جب اللہ نے ان کو احلاق کرنے تے کر لیا دعوت دینے والوں نے کہا ہم ان کو دعوت دینے کے لیے دو وجہ سے جانا چاہتے ہیں ایک اس لیے تاکہ اللہ کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے دعوت کی نقل حرکت سے امت کی ہدایت کی امید بڑھے گی دعوت کی نقل حرکت سے امت کی ہدایت کی امید بڑھے گی اگر نقل حرکت کو چھوڑ دو گے تو امت کی ہدایت سے اس طرح مایوس ہو جاؤ گے جس طرح دکان پر نہ بیٹھنے والا عام نینی سے مایوس ہو جاتا ہے میں مثال دے رہا ہوں میں مثال دے رہا اگر دکان پر بیٹھنے چھوڑ دے تو عام نینی سے مایوس ہو جائے گا اسی طرح اگر اللہ کے راستے کی محنت اور نقل حرکت کو چھوڑ دے گا تو امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائے گا میں تم سے یقینی طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت امت کی ہدایت کی امید کو بڑھا ہوئے گی ایک آدمی نے 99 قتل کیے ایک راہب سے کہا کیا میری طوبہ کی کوئی امید ہے اس نے کہا تمہاری طوبہ قبول ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ راہب مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے عبادت میں مشغول تھا راہب کہتے ہی اس کو ہیں جو مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں مشغول رہے اس کو راہب کہتے ہیں اس راہب نے اس 99 آدمیوں کے قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا اس نے اس کو بھی قدل کر دیا کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ زندہ رنے قابل نہیں پھر گیا ایک عالم کے پاس عالم کا کام یہ ہے علمہ کا کام یہ ہے کہ امت کو مایوسے نکالتے ہیں عالم نے جا کر کہا کیا میری طوبہ قبول ہو جائے گی اس عالم نے کہا تمہاری طوبہ قبول ہو جائے گی مگر تم اپنے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اپنی بستی چھوڑ کر نکلو عالم نے نکلنے کے لیے بستی بھی بتلا دی روح بھی دے کر دیا اور اس سے یہ کہا کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا ہوگا اپنی طوبہ کی قبولیت کے لیے یہ قاتل اپنی بستی چھوڑ کر نکلا آدھے راستے پر ہی آ کر آدھے راستے پر ہی موت آ گئی ابھی آدھے راستہ بھی نہیں ہوا تھا اپنی بستی کے قریب ہی مر گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے دونوں آ گئے عذاب کے فرشتے کہتے تھے یہ اس نے سو قدل کیے ہیں رحمت کے فرشتے کہتے تھے یہ طوبہ کے ارادے سے نکل گیا ہے علماء نے لکھا ہے اللہ کے راستے کے نفر اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنے سے طوبہ میں پختگی پیدا ہوگی میرے بزرگو دوستو عزیزو میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے نقل اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے امت کی تربیت اور طوبہ کی امید بڑھے گی وہ جماعت جو ایسے لوگ دعوت دینے جا رہی تھی جن کی حلاقت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اس جماعت نے دو باتیں کہیں ایک تو معذرتنی لاربکم ولعلہم یتقون ہم اللہ کیاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جامیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے اللہ نے آگے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنَهُنَا عَنِسُوا یہ بات یہ بات خدا کی قسم یقینی ہے کہ اگر دوسروں کو برائے کو قم کرنے اور برائے سے روکنے پر قائم ہو تو اللہ اگر نمانے والے پر عذاب لائیں گے تو سیجم نجات دعوت دینے والو کو ہوگی اللہ اگر عذاب نمانے والے پر لائیں گے تو نجات سیجم دعوت دینے والوں کو ہوگی اللہ نے قرآن میں یہ بات کھول کر کہتی ہے اس لئے میں عرض کر رہا کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا دل سے عزم کرے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت کے اس کام پر اپنا آپ کو قائم رکھیں اس کام کا بنیادی مقصد عمل معروف اور نائل منکر کو نموت کے طریقے پر لانا ہے خروج اور نفر حرکت اس لئے ضروری ہیں خود دعوت دینا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس سنت کا احیاء ہو کیونکہ دعوت کا چھوٹ جانا دعوت کا چھوٹ جانا یہ دعاوں کی قبولیت سے محروم کر دے گا اور دعوت کا چھوٹ جانا دعوت کا چھوٹ جانا وحی کی برکات سے محروم کر دے گا یہ سب صحیح حادیث کے اندر موجود ہے ہم غور سے اس کو پڑھا کریں اور سمجھیں کہ دعوت اللہ سے آیا کہ کوئی مخصوص طریقہ محنت مراد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا جہد اور طریقہ محنت مراد ہے اس طریقہ محنت پر امت کو لانا یہ نقل حرکت کا اصل مقصد ہے کیونکہ عمل معروف اور نائل منکر یہ امت کی اس امت کے افضل امت ہونے کے لئے شرط ہے اس امت کے افضل امت ہونے کے لئے شرط ہے اس دعوت کی نقل حرکت کا جو اصل بنیادی فریضہ ہے جو اور امتی سے ادا کرانا ہے وہ یہ ہے کہ تم عمل معروف اور نائل منکر میں صحابہ کے طریقے پر آؤ وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنی ذات سے خود دعوت دینا اس لئے یہ بات اچھی تر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی غیبی نسرتیں و انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں ہماری یہ رات کل کی رات سارا دن اس آنوالے مجمع کے ساتھ اختلات میں انفرادی دعوت میں گزرے انفرادی دعوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نسرتیں نازل ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حجرت میں سفر حجرت میں ڈاکوں کو دعوت دی بلکہ اپنے سفر میں آپ نے ایک فرد کو دعوت دی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نسرتیں نازل ہوئیں کہ ڈاکوں کا دل بھی نرم ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ایک دیہاتی کو دعوت دی تو درخت نے آگر گواہی دی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ حق ہیں اس کی گواہی ایک درخت نے دی جس پر دیہاتی نے اسلام قبول کیا میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا کہ جب تک امت دعوت کی نسبت پر صحابہ کے طریقے پر نقل حرکت پر نہیں آئے گی اس وقت تک وہ تمام غیبی نسرتیں نازل نہ ہوں گی جو دور نبوت میں اس طریقے محنت کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں اس لئے پورا مجموعہ اس کا عظم کرے کہ ہمیں انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کر رہنا ہے ہر فرد کو دعوت دو انفرائی دعوت کا ایسا ماحول ہو انفرائی دعوت کا ایسا ماحول ہو کہ صحابہ کرام کی طرح یعنی ہر فرد دعی بنے ہر فرد دعی بنے دعوت اس امت کا اس امت کا امتیاز ہے دعوت اس امت کا امتیاز ہے صحابہ ماتے تھے کہ نقلحر کے دعوت کا قیوام ہے نقلحر کے دعوت کا قیوام ہے ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت تر بکھرنے کے لئے ہے ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت تر بکھرنے کے لئے ہے ہمارا جمع ہونا صرف جمع ہونے کے لئے نہیں بلکہ دعوت کی نسبت تر بکھرنے کے لئے ہے موسیقی